بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی روزے بھائی میں لائیو ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ بھائی آپ کے ساتھ میں نے غالباً دو تین ماہ پہلے ایک نیو شیئر کی تھی کہ ریاض شہر سے ایک پاکستانی ڈاکٹر کو گرفتر کیا گیا تھا اس کے کرنگے بیس تھے ساتھ میں یعنی کہ وہ چار یا پانچ لوگوں کا گروہ تھا جو نقلی ڈاکٹر تھا اور ایسے نقلی میڈیسن بیچ رہا تھا لوگوں کو میڈیسن تو چاہے وہ بھائی ایک نمبر ہی بیچ رہا ہو لیکن یہ سعودیر بھائی یار یہاں پر آپ کو ڈاکٹر ہونا لازمی آپ اس کے بعد ہی میڈیسن کسی کو دے سکتے ہیں ایسے بھائی اگر آپ کسی کو میڈیسن وغیرہ کچھ دیتے ہیں جانی کہ اگر آپ کے ساتھ کو دوست وغیرہ ہے اس کی طبیعت خراب ہے آپ نے پیناڈول وغیرہ کی گولی اس سے لا کر دے وہ تو ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ بھائی ایسے میڈیسن فروخت کرتے ہیں ادھر تو آپ کو بھائی بڑا جرمانہ اور بڑی سزا ہو سکتی ہے یہ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کر دیتا ہوں بھائی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں چھے ماہ قید اور ایک لاکھ ریال جرمانہ ہے جی کس چیز کا نقلی ڈاکٹر جی میرے بھائی جو بھی بندہ یہاں پر اپنی حکمت چمکاتا ہے نا یا نقلی ڈاکٹر بنا ہوا ہے ایسے اسے چھے ماہ قید اور ایک لاکھ ریال جرمانہ ہوگا یہ میں آپ کے ساتھ واضح کرتا چلوں بس شرط ہے کہ وہ بندہ بھائی دعائیں فروخت کرتا ہو اور ایسے حکمت کی چیزیں فروخت کرتا ہو اس کے پاس کوئی لائسنس وغیرہ یا کوئی حکمت کی سنت وغیرہ نہ ہو اور نمبر دو آپ کو بتا دوں میں نسانی آزا جیسا کہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہے گردہ ہو گیا آنکھ ہو گیا کوئی بھی ایسی چیز جو ایک سے دوسرے بندے میں بھائی لگائی جا سکتی ہے وہ سمگلر کرنا یعنی کہ ایک سے دوسرے شہر میں کہیں سے دوسرے ملک سے بیجنا یا منگوانا اسے بھائی کسی مریض میں لگانا یا کسی مریض کا نکال کر کسی دوسرے مریض میں لگانا ایسا کوئی بھی بندہ چاہے پھر وہ ڈاکٹر ہے یا ڈاکٹر کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو اسے بھی بھائی چھے ماہ قید اور ایک لاکھ ریال جرمانہ ہے یہ نئے سعودی قوانی جن سے میں آپ کو بھائی اگاہ کر رہا ہوں کسی بھی ایسے بندے کے پاس مت جائیے جو آپ کو بھائی ڈاکٹر نہ ہو اور آپ کو میڈیسن وغیرہ رکومنٹ کرتا ہو کہ یہ کھالے یا وہ کھالے ہو سکتا ہے بھائی اس کے لیے تو مشکل ہے چھے ماہ قید اور ایک لاکھ ریال جرمانہ ہو سکتا ہے اگر آپ اسے میڈیسن لے رہے ہیں تو بھائی آپ کے لیے بھی کوئی مشکل کھڑی کر دی جائے کیونکہ آپ اس بندے سے کیوں میڈیسن لے رہے ہیں جسے بھائی کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے نہ اس کے پاس کوئی لائسنس وغیرہ ہے کیونکہ یہ سعودی عرب ہے بھائی پاکستان یا اور کوئی ملک نہیں ہے پاکستان میں آپ بھائیوں پتا ہے چھوٹی موٹی ڈگری کے ساتھ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کمپورنر وغیرہ وہ کام چل جاتا ہے حالانکہ وہ ابھی پاکستان میں میڈیسن تو اچھی لیتے ہیں لیکن یہ سعودی عرب ہے بھائی سعودی عرب ان کو تعلق آپ کو کوئی بھی اور نیوز کے مطلق جاننا ہو تو بھائی مجھے کمیٹ کیجئے میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بہتر طریقے سے کوشش کروں گا اس نیوز کے مطلق اگاہ کر سکوں اپنی صحت کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ